پاکستان ایشن ٹائگر بنے گا پاکستان کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی چین نے دماغ کا خیز اعلان کر دیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ کو پاکستان کا اتنا خیال ہے تو باتیں کرنے کی بجائے اس ملک میں کیش اور فانٹ لے کر آئے چین نے امریکی نمائندہی خصوصی ایلیس ویلز کو اڑا کر رکھ دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان پانی کے لیے چیختہ رہے گا اور بھارت پاکستان کی طرف پانی کی ایک بونت بھی جانے نہیں دے گا بھارتی وزیر کی دھمکی سامنے آگئی ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں جرمن چانسلر انجلا مرکل نے وزیر آزم عمران خان کو دورہ جرمنی کی دعوت دے دی اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں افواج پاکستان تجھے سلام پاک فوج کا ایسا کارنامہ پاکستانیوں کے دل جیت لیے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سی پیک منصوبہ پاکستان کی ترقی کے لیے سنگے میل ثابت ہوگا پاکستان ایشیا کا ٹائگر بنے گا اس سے یہاں آنے والی خوشحالی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حصلے میں میڈیا کو بھی اپنی کلیدی کرتار ادا کرنا ہوگا ان خیالات کائزار چین کے کونسل جنرل لی بیجان نے کراچی ایڈیٹر کلب کے برورام میٹ ڈی ایڈیٹر کے موقع پر شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر دیکھر اعتدار بھی موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک ایسا پروجیکٹ ہے جو دنیا میں شاید کسی نے شروع کیا ہو اس کے اندر سترہ امالک شریک ہوں گے اور انہیں فائدہ ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ یہ آٹھ ٹریلین ڈالرز کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے انفرسٹرکچر اس علاقے میں ڈیویلپ کیا جائے گا کچھ لوگ اس منصوبے سے خوش نہیں ہیں اور وہ اس کی مسلسل مقالفت کر رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کو جائیے کہ وہ اس کا جواب میڈیا کے ذریعے دیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ساؤتھ امریکہ میں پاناما کنال تعمی ہوئی تھی اس منصوبے کے لیے اس وقت امریکہ نے 374 ملین ڈالر دیئے تھے اس وقت پاناما کا ڈی جے پی 60% تھا پاکستان کی مناسبت سے یہ لوگ بڑی رقم ہے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ وہ ٹھیک طریقے سے اس منصوبے کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں امالک کے عوام بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے سے کئی امالک استفادہ حاصل کریں گے اور منصوبہ دنیا کے اہم ترین منصوبوں میں شامل ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ چین نے گوادر میں 3000 میگا وارٹ کا پاور پروجیکٹ شروع کر رہا ہے دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے لیے پلانٹ لگایا جا رہا ہے جس سے اس علاقے میں پانی کی قلت دور ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ گوادر پاکستان کی ایک اہم جز ہے ہم یہاں کے نوجوانوں کو فنی تربیت دینے کے لیے ایک بڑا انسٹیٹیوٹ قائم کر رہی ہیں تاکہ یہاں کا نوجوان تربیت جافتہ ہو کر علاقے کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے اور ان کو انہی کے علاقے میں روزگار مہیہ ہو انہوں نے کہا ہے کہ مزید جو منصوبے اس علاقے میں شروع ہوئے ہیں یہ تربیت جافتہ نوجوان اپنا کردار ادا کر سکیں گے جب اس علاقے میں خوشحالی آئے گی تو اس کے اثرات ملک کی معاشیت پر بھی مز پر نظر آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ایک پروپیگینڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں جو تین ہزار میگا وارڈ کا جو پاور پلانٹ لگا رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے انوائرمنٹ خراب ہوگا اس سے کوئی محالیات کی خرابی نہیں آگی ہم صحافی ازرات کو اس لگا کا ضرور دورہ کروائیں گے جو لوگ سی پیک منصوبے کی مخالفت کر رہی ہیں وہ نہیں چاہتے پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہو انہوں نے کہا ہے کہ جب اس علاقے کی مجلی کی پیداوار ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کس قدر سنتیں کام کریں گی جس سے خوشحالی کے نئے سفر کا آغاز ہوگا اور سی پیک اس علاقے کی قسمت بدل دے گا اور غربت کا خاتمہ ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچین نے ہمیشہ ہمارے برے اچھے وقت میں مدد کی ہے میں بات کرنے والے ہیں امریکی نائب سیکٹری برائے جنوبی ایشیا وستی ایشیا ایلیس ویلز کی سی پیک کے خلاف حرزہ سرائی چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ ایلیس ویلز کے منفی بیان میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ نومبر 2019 والی تقریر کا تقرار ہے ترجمان چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ 21 جنوری کو پاکستان کے دورے پر آنے والی امریکی نائب سیکٹری برائے جنوبی ایشیا وستی ایشیا ایلیس ویلز نے ایک مرتبہ پھر سے سی پیک کے حوالے سے منفی رد عمل دیا ترجمان چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ ایلیس ویلز کے منفی بیان میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ نومبر 2019 والی تقریر کا تقرار ہے ترجمان چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ اس پرانی تقرار کو پاکستان اور چین دونوں مسترد کر چکے ہیں امریکہ ابیتہ کی زمان میں حکائم سے جشم براہ ہے اور سی پیک پر اپنے بنائے ہوئی کہانی پر قائم ہے ترجمان چینیز فرد خانے نے مزید کہا کہ ہم سختی سے پاک چین تعلقات اور پاک چین اقسادی رہداری میں امریکی متاخلقتی سختی سے برپور مخالفت کرتے رہتے ہیں ترجمان چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ ایسا شخص جو سونے کی عدکاری کر رہا ہو چکانا نہ ممکن ہے ہم پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں میں پاکستان اور چین باہمی مشاورت اور مشترکہ مفاد کے لیے باہمی تعاون کے لیے پرعظم ہیں ہم پاکستانی عوام کی مفادات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں ترجمان چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ گزشتہ پانچ برس میں بتیس منصوبوں کی قبل از وقت تکمیل سے پھل حاصل ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے مقامی ذرائع عام دورافت میں بہتری آئی اور روزگار کے پنجتر ہزار مواقع پیدا ہوئے اس سے پاکستان کی معاشیہ ڈی جے پی میں دو فش اضافہ ہوا ترجمان چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کی سوشی اکنامک ڈیوالمنٹ اور عوام کے میار زندگی میں بہتر لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے سی پیک کام کر رہا ہے یا نہیں اس کا جواب پاکستانی عوام کو دینا ہے راکہ امریکہ نے ترجمان چینیز فرد خانے نے کہا ہے کہ سی پیک اتاعت کسی بھی منصوبے کی منصوبہ بندی علماء درامت پاکستان اور چین کے ہر منصوبے بر مشاورت تفصیلی مطالعہ اور مشترکہ عمل درامت کرتے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بارتی وزیر گجندر سنگھ شخاوت نے کہا ہے کہ زلہ کا ٹوہا میں آج کے قصر المقاصد اور شاہ پوری کنڈی کے منصوبوں کی تکمیر کے بعد پاکستان پانی کے لئے چیختہ رہے گا اور بارت پاکستان کی طرف پانی کی ایک بوند بھی جانے نہیں دیکھا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق گجندر سنگھ شخاوت نے یہ بات زلہ کا ٹوہا کے علاقے برنوٹی میں ایک جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ کئی دیائیوں سے دریا راوی پراج کا کسر المقاصد منصوبہ اور شاہ پور کنڈی پراج تکمیل کا منتظر ہے لیکن ماضی کی حکومتوں نے ان منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نرین درمودی نے ان کے رکے منصوبوں کے لیے بچاتے خود کوشش کی اور یہ بہت جالد مکمل کر دیے جائیں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر وزیراعظم عمران خان اور جرمنی کی چانسلر انجلہ مرکل کے درمیان غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں جرمن چانسلر انجلہ مرکل نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو جرمنی کے دورے کی دعوت دے دی دونوں کے درمیان ملاقات عالمی اقتصادی فورم کی سائیڈ لائن پر ہوئی وزیراعظم اس کے علاوہ بھی کئی رینماوں اور تروباری شخصیات سے ملاقات کر رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرام کے درمیان مسئلہ کشمی سمیت ایف ایٹی ایف کے معاملے پر بات ہوئی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرام کے متوقع دورہ پاکستان کی حوالے شیڈول تیہ نہیں ہوا تاہم بات چیز جاری ہے بھارت کی جانب سے میزائل ڈیفینس سسٹم کی خریداری سے خطے مید میں استحقام آ سکتا ہے شنگائی تعاون تنظیم فربرانے جلاس کا دعوت نامہ نہیں ملا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فروکی نے دفتر خارجہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ دوران وزیراعظم عمران خان کے دورہ ڈیویس سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرام کے دورے پاکستان کی تاریخوں کے حوالے سے کام جاری ہے ایف ای ٹی ایف کی معاملے پر وزیراعظم عمران خان وزیراعظم ٹرام سے درمیان گفتگ ہوئی پاکستان ایف ای ٹی ایف ممبران سے گفوابطے میں ہے اور اس حسلے میں کوششیں جاری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان ان کی حکومت کی مشتعل سوچ کی آقاس ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ شنگائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لیے بھارت نے دعوت نہیں ملی بھارت کی جانب سے میزائل سسٹم کی خریداری سے خطے میں عدم استحقام آ سکتا ہے انہوں نے مزید کاغ عبارت سے مطالبہ کیا کہ ذرائب مواصلات کو بحال اور اسیر کشمیریوں کو اہا کیا جائے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبہ سی پیک کے نو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں منصوبے سے دس ہزار سے زائد ملازمتیں مجسر آئیں گی انہوں نے کہا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین کا اندرونی مسئلہ ہے پاکستان اور چین گہرے دوست ہیں سی پیک منصوبوں کی جال تکمیل بھکمہ دے پاکستان کی ترجیح ہے ساتزار میکوارٹ کے چار بارہ منصوبے مداز اکمیل کو پہنچ چکے ہیں تو دوستو اب تک کیلئے اتنے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں